اسلام علیکم گاشہ 오늘 سے پر صلیcję گائیں اور ہم دن عiferен ہوں بہت آپ لنے Who will be fine today hoy in this video we are present best qualities and worldwide best fashion style outfits for you before starting a video please please subscribe my channel G To viewers fashion کا فانوس زندگی کی معمولی سی حرارت سے دمک اٹھتا ہے یہ لوگوں کے قلوب کی اس مرمراہت کا احساس دلاتا ہے جو زندگی کے رنگوں اور خوشیوں سے تحریک پڑتی ہے اب پیلے کبروں کے لیے بنسبت اور دہانی پیناوں کے لیے سامن کا انتظار نہیں کیا جاتا کسی بھی رت سے منصوب رنگ اب کسی بھی وقت پہنا جا سکتا ہے یوں فیشن اب کسی موسم کا موتاج نہیں رہا بلکہ آج یہاں تو کل وہاں فیشن کا انعقاد ہوتا رہتا ہے نیو یورک کے بعد حال ہی میں برطانیہ کے درحلو حکومت لندن میں فیشن ویک کا انعقاد ہوا جس میں دنیا بر کے درجنوں نام بر ڈیزائنرز اور برینڈ نے ہی سالیا پانچ رو تک جاری رہنے والے اس فیشن ویک میں موسم خیزان اور موسم سرمک کی مناسبت سے ڈیزائنز نے اپنی کلیکشن پیش کیے ان ملبوسات میں جہاں ایک طرف سٹائل کا مکمل خیال رکھا گیا وہیں رنگوں کے انتخاب میں بھی خواتین کی پسند کو نظر رکھ کر کلیکشن تیار کی گئیں یوں فیشن کی بہاریں اور مارڈلز کے جلوے اروج پر رہے برطانوی ڈیزائنر گیرت پگ اور بربری نے اپنے ملبوسات پیش کیے گیرت پگ کے ملبوسات میں شو رنگ نمائیا رہے چمڑے اور جانوروں کی فرق کے نمونے خوب پسند کیے گئے دوسری جانب بربری نے ریم پر کوسے کزان کی رنگ بخیر دیئے اس ایونٹ کی سب سے اہم خصوصیت یہ تھی کہ نو بڑے برینڈ دیکھنے میں آئے ہر ٹرینڈ میں رنگ خوشبو جدت سٹائل گرز ڈیزائنز نے ہر پیلو کو مد نظر رکھا مگر یہ بات بھی بڑے وسوق سے کہی جا سکتی ہے کہ مارڈلز نے حسین آداؤں اور جلواؤں نے اس ایونٹ کو چار چاند لگا دیئے سٹریٹ سٹائل کا منفرد انداز بھی دل مو لینے والا تھا موسم گرمہ کی مناسبت سے یہ نہ صرف حیرت انگیز فیشن رنوے پہ دیکھا گیا بلکہ گیگی اور الاسکا چنگ جیسی مشہور شخصیات نے سٹریٹ سٹائل کے نئے انداز متعرف کرائے سٹریٹ سٹائل کے رجانات میں آرام کے لیے پتلون اور واسکٹ بھی شامل ہیں جو موسم بہار کو ذہن میں رکھتے ہوئے ڈیزائن کی گئی ڈیویڈ کماکی زبردست کلیکشن بھی لندن فیشن ویک کا ہی ساتھی منفرد کلیکشن میں مختلف سٹائل و انداز متعرف کرائے گئے رنگوں کا انتخاب بھی بڑا دل پذیر تھا کالے سرخ سفید اور کا انتزاج اس قدر دل فریب تھا کہ شائع کی انداز دیئے بغیر نہ رہ سکے آؤٹفٹ کی بات کریں تو چونکہ دینے کے لیے یہی کافی ہے کہ فیوٹی ایٹ بہترین آؤٹفٹ اس ایونٹ میں دیکھنے میں آئے ہر قسم کے رنگ کے آؤٹفٹ میں مارڈلز کا میک اپ جیوڑری اور جوتوں کی کمبینیشن بہترین تھی انداز ڈیزائنرز کو سپورٹ کرنے کے لیے اٹھائے گئے اقتماد بھی قابل تحریف ہیں اس موقع پر شائع کین نہ صرف محفوظ ہوئے بلکہ سارے ایونٹ فوٹوگرافی میں بھی بڑی تداد میں تصویر بنائیں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو غیر معمولی توجہ طلب کرنے کے والے تنظیموں کو نہ صرف دکھانے کے لیے تیار ہیں کہ فیشن ویک بھی کچھ اندہ تنظیم کی حوصلہ افضائی کا ذریعہ بن سکتا ہے گئیز فیشن ایک صحت مند روجان ہے اگر بالگل نظری سے اسے اپنایا جائے فیشن وہی بہتر ہے جو ظاہری شخصیت کو اگر نمائن کرے تو روح میں بھی آسودگی اور اتمنان کی لہر دوڑا دے خواتین اس لحاظ سے قبل تحریف ہیں کہ وہ فیشن کو اس کے صحیح معنوں میں لیتی ہیں اور اس کے آؤٹ پٹان تقاضوں کی طرف دہان نہیں دیتی لباس میں اس بات کا وہ یقیناً احتمام کرتی ہیں کہ اسمت و آفت پر حرف نہ آئے فیشن وہی اچھا ہوتا ہے جو درتی سے جنم لیتا ہے تیزیب و تمدن سے آبیاری پاتا ہے اور ایمان و یقین کی روشنی سے شخصیت کو منور کرتا ہے لڑکیوں کے سجنے سمنے کے شوق کو بام عروض تک پہنچانے کا سہرا فیشن ڈیزائنر کے سر ہے عید کے بعد جو کہ شادیوں کا سیزن شروع ہو رہا ہے اور ایسے میں عروضی ملبوسات کا انتخاب ایک اہم مرلا ہوتا ہے اور اس مرلا کو آسان بنانے میں سب سے اہم کردار فیشن ڈیزائنرز ادا کرتے ہیں اس سال میں ملبوسات کی تیاری کے لیے ریویتی اور ہاتھ سے بنے ہوئے سلک اور ٹیشو فیبریک اور زرزی گھوٹے اور زرزی کے خوبصورت اور نفیس کام کی ورائیٹی متعرف کروائی اس پر مارڈلز کے خوبصورت میک اپ ہے رائے سٹائلنگ اور نفیس کندن جیوری بھی ملبوسات کی طرح نیرالی اور منفرد دکھائی دی ان کے تیار کردہ ملبوسات ہر دلن کا خواب بننے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں ڈیزائن تیار کرتے وقت بعض اوقات ایک ہی چیز یا رنگ سے انسپائریشن مل جاتی ہے کئی بار تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ رنگوں اور ڈیزائن سے مل کر جو ہی مل کر ہی جوڑا تیار ہو جاتا ہے اب یہ ایک تحقیق کار پر منحصر ہے کہ وہ کسی بھی چیز سے نیا آئیڈیا کیسے نکال کر پبلک کے سامنے لاتا ہے اگر وہی آئیڈیا پبلک کو پسند آ جائے تو پھر وہ فیشن بن جاتا ہے جہاں تک آئیڈیاز کی بات ہے تو زندگی میں خواہ کوئی بھی شوق ہو پڑھنا لکھنا میوزک سننا آرٹس میت گرز ہر چیز نیا آئیڈیا ہے اب یہ ایک تحقیق کار پر منحصر ہے کہ وہ کسی بھی چیز سے آئیڈیا نیا آئیڈیا کیسے نکال کر پبلک کے سامنے لاتا ہے اگر وہی آئیڈیا ہے تو پیشن بن جاتا ہے آلیف گرین آئیس گرین اور پیچ گلر ان ہیں اب چونکہ موسم بھی کروٹ لے رہا ہے اس لیے زیادہ تر کول کلرز کا عیسہ ہیں میرے تیار کردہ ڈیزائن ایمور سفرد ہوتے ہیں گائز فیشن کو گرگٹ سے بھی تشبیح دی جاتی ہے جو وقت کے ساتھ رنگ بدلتا ہے کبھی پیروں تک لمبی کمیزیں فیشن میں ہوتی ہیں تو کبھی چھوٹی کمیز کبھی چوڑی دار پجاما چوڑی دار پجاما تو کبھی پٹی آلہ شلواریں فیشن میں ہوتی ہیں کبھی چوڑے پانچوں والے فلپر تو کبھی سگریٹ پینٹس گرز فیشن تو موسم سے بھی زیادہ تیزی سے تبدیل ہوتا ہے فیشن ٹرنڈ کیا ہوں گے اروسیم پریپ پریٹ لگزری پریپ کیجول اور موسمی پلیکشنز میں کون کون سے رنگ اور سٹائل ان رہیں گے کس قسم کا فیبرک زیادہ پسند کیا جائے گا یہ سب جاننے کے لئے ہم نے ملک ناؤور فیشن ڈیزائن ہارم خان سے خصوصی گفتگو کی ٹرنڈی لباس نفیس ہیمبر رائیڈری اور اسٹیبلشمنٹ کی نئی نئی تقنیکیں پسند کی جاتی ہیں کلائنٹس کی قوت خرید کو بھی مد نظر رہ کر لباس ڈیزائن کیا جاتے ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ایسے ملبوسات اپنی گائز کے سامنے پیش کروں جو حقیقی زندگی میں مخصوص مواقع کے علاوہ بھی پینے جا سکیں ذاتی طور پر مجھے ہلکے پھلکے فیبرک والے کپڑے پسند ہیں جن پر کم سے کم اسٹیبلشمنٹ اور ایمبر ریڈری ایمبر ریڈری کی گئی ہو ایمبر ریڈری ہر دور میں مقبول ٹرنڈ ثابت ہوتا ہے کسی دور میں ہاتھ کی کھڑائی تو کسی دور میں مشینی یعنی اس کی مجموعی شکل تو وہی رہتی ہے لیکن جدید تقاظوں سے ہم آہم کرنے کے لیے اس میں کمی بیشی کر لی ہے باہر کے ممالک میں اگر ملبوسات کی مانگ ہے تو اس کی ایک وجہ یہاں ایمبر ریڈری ہے دیدہ زید ایمبر ریڈری عام ملبوسات کی علاوہ شادی بیعہ کے ملبوسات پر بھی خوبصورت لگتی ہے اور اسی ملبوسات میں سرخ اور گلابی کی کے کئی شیرز دستیاب ہیں گلابی کے شیرز میں بیازی، آتشی، گلابی اور بیبی ونگ پسند کیے جاتے ہیں آئیوری، ریڈ کلر، کمبینیشن، لائٹ گو شیرز اور وائٹ میں بھی فیشن میں ان ہیں موسیقی 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 موسیقی